اسلام علیکم زیب جی بی سے آپ سے مفاتب ہوں ناظرین آج اپنے اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو گلگل پرچستان کے ایک بہت ہی پسندیدہ علاقائی غزہ دیرم یا شرط کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے دیرم یا شرط گلگل پرچستان میں زلہ غزر اور دوسرے کچھ علاقوں کے ایک انتہائی پسندیدہ غزہ ہے اور ہر طبقے میں بہت مقبول ہے فیسٹیولز ہو یا شادی بیعہ اسے خاص کر بنایا جاتا ہے اور بیٹی کے جہاز میں بھی رکھا جاتا ہے اس ریسیپی میں ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ کس طرح سے آپ یہ بنا سکتے ہیں دیرم بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے والنٹس چکی کا آٹا والنٹس کی جگہ اگر آپ بادام بھی یا گری خوبانی کی گری بھی اس کے علاوہ آپ کو سابت ویڈ چاہیے اور ساتھ میں آپ کو پانی چاہیے ہوگا دیرم بنانے میں سب سے زیادہ جو محنت کے آپ کو ضرورت ہے وہ اسی گندم کی آٹے کو بنانے میں چاہیے ہوگا سب سے پہلے آپ ایک کیجی کے ساپ سے آپ گندم لے کر ساپ کریں اچھی طرح سے ساپ کرنے کے بعد آپ اسی ایک برطن میں اس کو ڈالتے ہیں خالی برطن میں اور ساتھ میں آپ پانی ملا دیں ہمیں اس برطن میں ڈالنے لگی ہوں برطن میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں پانی ملا دیں کوشش کریں کہ پانی اس میں زیادہ ڈال دیں زیادہ مقدار میں ہو تاکہ اچھی طرح سے یہ اس میں ڈوب جائیں اچھی طرح سے اور پھر آپ اسے ملائیں تاکہ ہر دانہ اچھی طرح سے پانی میں ڈوب جائیں اسے ہم تین دن کے لئے اسی طرح رکھ دیتے ہیں پانی میں تین دن کے بعد اسے دوبارہ ہم کھول کے دیکھیں گے ان دن کے بعد ہم چیک کرتے ہیں تو یہ پانی ابھی سوک چکا ہے اور یہ سارا پانی دانوں کے اندر جز پھو چکا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں اور جو باقی پانی بچا ہے وہ آپ اچھی طرح سے چھان لیں یہ ہم نے چھان لیا اچھی طرح سے اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ دانے جو ہے وہ کھول چکے ہیں دوبارہ سے آپ اس کو اسی بردن میں ڈال دیں اور اسے کم اس کم سات سے آٹھ دن کے لیے اسی طرح رہنے دیں اس کو سوکنے نہ دیں بیج میں اس کو پانی کے ہلکہ ہلکہ چھینٹے ماریں سات آٹھ دن کے بعد یہ بلکل اکھ جائیں گے اور اس میں میٹھاپن آ جائے گا سارے جب اکھ جائیں میٹھاپن آ جائیں تو ٹیسٹ کر کے پھر اس کو ڈوب میں اچھی طرح سے سکھا دیں یہ اچھی طرح سے سوکنا چاہئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سوک چکائے اور اس کو چکی میں بھی سکتے ہیں یا پھر گرائنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ہی میٹھاپن ہے ابھی اس کو ہم نے آٹا بنا دیا اب جو ہے ہمیں والنٹ اس کے لئے تیار کرنا ہے والنٹ یا بادام یا خوبانی کا گری بھی اب یوز کر سکتے ہیں والنٹ کو ہم گرائنٹ کرتے ہیں یاس کو دیسی طریقے میں سل پہ پیستے ہیں اچھی طرح سے پیس لے تاکہ یہ بارک پیسیں اب ایک دیگ میں آپ ہاف پانی اور اس میں جو سپیشل آٹا جو آپ نے دیرم کے لئے گندم ثابت گندم سے بنائے ہیں وہ ایک برطن میں ڈال دے اور چار جو ہے چکی کا نوربل آٹا اس کے ساتھ ملا کے اس میں ڈال دے ساتھ میں جو آخروٹ یعنی والنٹس کا جو پیست آپ نے بنائے ہیں وہ اس کے اوپر اسی طرح رکھتے جائیں یہ پانی میں بھی شروع میں بھی مکس کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی آٹا ڈالنے کے بعد بھی یہ یاد رکھیں اس میں اگر ایک برطن میں آپ نے دیرم کا جو سپیشل آٹا آپ نے بنائے وہ ڈالیں اس کے ساتھ چار نوربل آٹا یعنی چکی آٹا آپ اس میں شامل کریں پانی ہے اور یہ آخروٹ کا جو یہ پیست ہے یہ اس کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں اس میں کوئی شگریوس نہیں ہے اس میں کوئی آئل آپ نے نہیں مکس کر نا اس اس کو اب ہم آٹا گون دیتے ہیں آٹا گون تے وقت خیال رکھیں کہ بہت اچھی طرح سے مکس کریں تا کہ ٹیس برابر آ جائیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ زیادہ ٹھیک بھی نہ ہو ایک نورمل طریقے سے آپ اس کو دون چکے آپ کو آپ اس کو مکس کر چکے ہیں آپ اس کو ہلکے آنس پہ چولے پہ چڑھاتے اور کسی ایسے لکڑی کا کوئی دستے والا لوم دستے کا کوئی کسی چیز سے اس کو یوں ہلاتے رہیں یہ آپ سپیشلی اس کے لئے بنا دیتے ہیں یہ خیار رکھیں کیونکہ اس میں جب اُبلنا شروع جائے تو بہت چھیلتے پڑیں گے اس لئے دستہ لونگ ہو تھوڑی سی اور اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہوتا جا رہا ہے چوکلیٹی کلر میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بنانے کے لئے سات سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں ہلکی آنچ پہ مسلسل اس کو ہلاتے رہیں اس کو ایک منٹ کے لئے پیاب ایسے رہنے نہ دے کیونکہ ایک بار اگر یہ لگ جائیں تو اس کا ٹیس بلکل خراب ہو جائے کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو 8 سے 10 کھنٹے اس کو پکا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہم بنا چکے اور بہت ہی خوبصورت چوکلیٹی کلر میں اور یہاں دیکھیں آپ اس کو پلیٹ میں نکالتی ہیں اسے آپ میفوز کر سکتے ہیں فریزر میں بھی اور اس کو گفت بھی یوز کرتے ہیں اور فریز کر کے کافی عرصے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہلتھی فوڈ پی ہے طاقت ور فوڈ اسے کہہ سکتے ہم اور پسندیدہ بھی ہے اور آپ اس کو غزر یا گلگی پلستان کے چوکلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹرڈیشنل فوڈ ہے اور اسے درم یا شوشت کہتے ہیں خواہر زبان میں اور مجھے امید ہے آپ پسند کریں گے اور نیکس ٹائم پر کسی دیکھیں اور معلوماتی ویڈیوز ہوتے ہیں اور ہمیں سبسکرائب کریں اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہم سے پارمیر کو اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب